زکمی ہو کر بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے سمارنا ہے بھاگ گیا تو لکیروں سے لڑنا ہوتا ہے آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے میرے چینل پر آج شکشک دیوس کے دن میں نے آپ لوگوں کے لیے چار لائنیں لکھی ہیں یہ صرف لائنیں نہیں ہیں یہ جو پنگتیاں ہیں یہ میں نے اس لئے لکھی ہیں کہ کہیں کوئی اگر ہار مار رہا ہو اپنے لکش کو نہ پا سکنے کے کارن یا وہاں تک نہ پہنچ پانے کے کارن اگر لکش دور لگنے لگے یا آپ ہار ماننے لگے تو ایک بار اسے ضرور سنیے اور یہ مان کے چلیے کہ سنگھرش کے لئے ایشور نے آپ کو اس لئے چنا ہے کیونکہ اسے وشواس ہے ایشور کو وشواس ہے کہ آپ اس سنگھرش کو کرنے لائک ہیں تو ایشور کو نعراج مت کیجئے یا ان کی جو آش ہے اسے مس پوڑیے آشہ کو نراشہ میں مت بدلئے چلیے میں آپ لوگوں کے لئے چال لائنے پڑتا ہوں آشہ ہے کہ آپ لوگوں پسند آئیے اور آپ انہیں فالو کریں گے زکمی ہو کر بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے سمارنا ہے بھاگ گیا تو لکیروں سے لڑنا ہوتا ہے فتح ایسے ہی نہیں ہوتے سپنے ٹوٹ کر بھگھرنا ہوتا ہے اکیلے میں رہنا ہوتا ہے پھر خود کو خود سمالنا ہوتا ہے سہاروں سے اپنا ہاتھ ہٹا لو دوستو سہاروں سے اپنا ہاتھ ہٹا لو گرو جمی پر سواد چکو دھول کا گرو جمی پر سواد چکو دھول کا آنسوں کو دفن کرو جہن میں کرود کو پالنا ہوتا ہے ٹوٹے سادھنوں پر گجارہ ہوتا ہے سمارنا ہے بھاگ گیا تو لکیروں سے لڑنا ہوتا ہے یوں ہی نہیں چڑتے شکھروں پر یوں ہی نہیں چڑتے شکھروں پر دھیرے رکھنا ہوتا ہے تھکنا ہے چور ہونا ہے راہوں پر وشواز کو ہتھیار بنانا ہوتا ہے جیتنا ہے تو گر کر کھڑا ہونا ہوتا ہے تو فانوں سے نکالنی ہے کشتیاں تو لہروں کو چیرنا ہوتا ہے کناروں پر موتی نہیں ملتے کناروں پر موتی نہیں ملتے کوشک کود سمندر میں گہرائیوں سے دوندھ ہوتا ہے جکھمی ہو کر بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے سوارنا ہے بھاگ گیا تو لکیروں سے لڑنا ہوتا ہے بہت بہت دھنیوات شکشک دیوز کی آپنا ہموش و کامنا ہے اپنا خیال لکھئے بھائی موسیقی